اسلام علیکم ایک انسان جس کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں یا گریجویٹ کہتے ہیں وہ دراصل گریجویٹ کب ہوتا ہے کیا وہ تب ہوتا ہے جب اس کو ڈگری کا ٹکڑا ملتا ہے یا تب ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ جب وہ اس میں احساس زمیداری آتا ہے تو کچھ ایسا پہلے میں نے یہ پڑھا کہ انسان اصل میں گریجویٹ تب ہوتا ہے جب اس میں احساس زمیداری آ جاتا ہے تو میں یہاں پہ اکثر سوچتا تھا کہ کیسے وہ آسان کام جو دوسروں پہ الزام لگانے ہیں حالات کو زمیدار ٹھہرانا دوسرے لوگوں کو زمیدار ٹھہرانا حکومت کو زمیدار ٹھہرانا موسم کو نظام کو زمیدار ٹھہرانا جو بڑا آسان ہے نا دوسروں پہ الزام لگانا اس کو چھوڑ کے ایک انسان کیسے خود کو زمیدار کر سکتا ہے یعنی الزام دینے کی بجائے دوسروں پہ الزام دینے کی بجائے خود گل رام دینے لگ جائے میں ایک سوچتا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو ویسے تو بہت سے چیزیں ہیں جو انسان کو ذمہ در کرتی ہیں لیکن ابھی میں صرف ایک سٹیٹمنٹ پر فوکس کروں گا جو میں نے سیکھی اور اس سے مجھے فائدہ ہوا میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی you get for what you become اور میں نے اس کو سمجھا یعنی آپ کو وہی ملتا ہے آپ جس کے قابل ہوتے ہیں یعنی آپ جو ہوتے ہیں آپ کو ویسا ہی ملتا ہے تو شروع میں مجھے اس کی کوئی حاصل سمجھ نہ آئی لیکن پھر میں نے کہا کہ اس کو اپناتے ہیں اس کو سوچتے ہیں اس کو تھوڑا پریکٹیکل کرنے کے کوشش کرتے ہیں جب میں نے اس کو پریکٹیکل کرنے کا شروع کیا تو جب کوئی رشتہ ٹوٹتا تو آپ مجھے دوسرے میں عیب نظر آنے کہ مجھے خود میں عیب نظر آنے لگتا پہلے یعنی مجھے لگتا کہ میں زمیدار ہوں مجھے کہ وہ زمیدار ہے کیونکہ رشتہ ٹوٹا ہے یہ مجھے نتیجہ ملے تو اس کا تو مجھے ذمیدار ہوں کیونکہ مجھے وہ ہی ملنا ہے جو میں ہوں اس طرح کسی کا نمبر کام آتے تو وہ جو پیپر چیک کرتا ہے اس پہ الزام لگانے کی وجہ ہے میں پہلے اپنے آپ میں عیب ڈھونے لگتا ہے کہ یار مجھے وہ ہی ملے ہے جو میں ڈیزرگ کرتا ہوں جو میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے شاید تیاری ٹھیک سے نہیں کی یا پیپر کو ٹھیک سے حال نہیں کیا یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو ضرورت دوسرے کے ساتھ ہو اسی طریقے سے کہیں پہ جتنی عزت ملنی چاہیے تھی اگر آپ کو عزت نہیں ملی کوئی مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں ملا تو اس سے یہ ہوا کہ جب میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کو وہی ملتا ہے جس کے آپ مصحق ہوتے ہیں یا قابل ہوتے ہیں یا جو آپ بن جاتے ہیں تو اب میں دوسروں پہ عزام لگانے کی بجائے اپنے آپ پہ دیکھتا اور بجائے اس کے کہ عزام تراشی کرتا رہا ہوں میں اب خود پہ کام کرنے لگ جاتا وہ فوکس یا وہ انرجی میں نے ادھر ادھر لگانے تھی اب وہ ادھر لگائے اس سے یہ ہوتا کہ مجھے اپنے اندر عیب نظر آتے کمیہ نظر آتی اور پھر میں ان پہ کام کرتا اب بجائے اس کے کہ میں دوسرے کو عزام دوں اور ماملہ حد ہوں یہ تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جب آپ خود کو عزام دیتے ہیں تو یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا کہ آپ خود کو عزام دے کہ اس کے ساتھ اگر کاروبار میرا نہیں چلا تو ذمہ دار میں ہوں یا اس کے ساتھ اگر رشتہ نہیں نبا سکا تو ذمہ دار میں ہوں یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے اس کے لئے حمد چاہیے حکمت چاہیے صبر چاہیے تو جب آپ خود کو عزام دیتے ہیں تو پھر definitely آپ اس کو compensate کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گلتی کہاں پہ اور اس کی correction کیسے کرنی ہے اور اس کے لئے آپ become ہونے کی کوشش کرتے ہیں یعنی آپ زیادہ زیادہ خود کو تیار کرتے ہیں آپ قابلیت اپنی بڑھاتے ہیں میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا اگر آپ خود کو ذمہ دار کرنا چاہتے ہیں حصہ سے ذمہ داری بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اس قیفیت میں نہ رہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے احتیار میں نہیں ہے اور بس ہو جاتا ہے حالات واقعات یا لوگ یا نظام جو ہے وہ سارا ذمہ دار ہے بلکہ کچھ اپنے احتیار کی معنیت کو بھی سمجھیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے احتیار میں ہیں اگر آپ چاہیں اگر آپ ان پر کام کریں تو آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں بری چیزیں ہیں برے نتائج ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں اور آپ ان کو روک سکتے ہیں تو اب یاد رکھیں you get for what you become السلام علیکم